بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر کے احکام مسئلہ نمبر ایک جو شخص اٹالیس میل یعنی بہتر کلومیٹر کے سفر کے ارادہ سے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے تو وہ شریعت میں مسافر ہیں اسٹیشن اگر شہر کے اندر ہے تو آبادی کے حکمے ہیں اور اگر شہر کے باہر ہے تو وہاں پہنچ کر مسافر ہو جائے گا مسئلہ نمبر دو مسافر زہر عصر عشاء کی نمازیں چار رکت کے بجائے دو رکت ادا کریں اسی کو قصر کہتے ہیں مسئلہ نمبر تین جب تک سفر میں رہیں اور کسی شہر میں پہنچ کر وہاں پندرہ دن تھہرنے کی نیت نہ کر لیں نماز قصر کرتا رہے مسئلہ نمبر چار اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو پوری چار رکت پڑھے مسئلہ نمبر پانچ اگر مسافر امام ہو تو دو رکت پر سلام پھیر دے مقیم بقیہ نماز پوری کر لیں مسئلہ نمبر چھے کسی مقام پر پندرہ دن سے کم ٹھارنے کی نیت ہو اور آج کل کرتے کرتے زیادہ ٹھا جائے تب بھی مسافر ہی رہے گا مسئلہ نمبر سات نماز پڑھتے پڑھتے پندرہ دن کا ارادہ ہو جائے تو نماز پوری پڑھے مسئلہ نمبر آٹھ اگتالیس میل سفر کے ارادہ سے نکلا لیکن کچھ دور جانے کے بعد گھر لوٹنے کا ارادہ ہو گیا تو اب مسافر نہیں رہا مسئلہ نمبر نو راستہ میں کئی جگہ ٹھارنے کا ارادہ ہے دس دن یہاں پانچ دن وہاں بارہ دن اور کہیں پورے پندرہ دن ٹھارنے کی نیت نہیں کی تب بھی مسافر رہے گا مسئلہ نمبر دس اگر کوئی شخص اپنا شہر بلکل چھوڑ دے کسی دوسری جگہ اپنا گھر بنا کر رہنے لگے اور پہلے گھر سے کچھ مطلب نہیں تو اس کے لئے پہلا شہر پردیس کے حکمیں ہے مسئلہ نمبر جارہ سفر کی قضا نمازیں گھر میں پڑھے تو قصر کر کے پڑھے گا اور گھر کی قضا نمازیں سفر میں پوری پڑھے گا مسئلہ نمبر بارہ سنتوں کا قصر نہیں ہے موقع ہو تو پورا پڑھے مسئلہ نمبر تیرہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہو تو شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا مسئلہ نمبر چودہ عورت کے لئے بغیر محرم کے سفر کرنا درست نہیں با گناہ ہے اور جس محرم کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہ ہو اور شریعت کا پابند نہ ہو اس کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں مسئلہ نمبر پندرہ جس لڑکی کی شادی اٹالیس میل یعنی بہتر کلو میٹر سے دور ہوئی ہو وہ پندرہ دن سے کم قیام کا ارادہ سے مہکے آئے تو قصر کرے گی یہ مسافر سے متعلق احکام تھے کہ جب آدمی سفر کرے بہتر کلو میٹر کہ دوری کا سفر کرے بہتر کلو میٹر یا اس سے زیادہ دوری کا سفر کا ارادہ کرے تو مسافر ہو جاتا ہے اب مسافر کے سارے احکام اس پر لاغو ہو جائیں گے نماز جو چار رکات نماز ہے اس کو قصر کرے گا یعنی دو دو رکات کر کے پڑھے گا اور جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر میں پہنچ کر وہاں پندرہ دن ٹھارنے کی نیت نہ کر لیں نماز قصر ہی کرتا رہے گا تو یہ ہے جب بہتر کلو میٹر کی دوری کا سفر کرنے کا ارادہ کر لیں اور وہاں پہنچ کر پندرہ دن ٹھارنے کی نیت نہ ہو تو وہ مسافر ہے مطلب دو چیزیں مسافر بننے کیلئے دو شرط ہیں ایک تو سفر جو کر رہا ہو وہ کم سے کم بہتر کلو میٹر ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہاں پندرہ دن ٹھارنے کی ٹھارنے کا ارادہ ہو یہ دو چیز جب ہوگا تب مسافر ہوگا اگر سفر بہتر کلو میٹر سے کم کا ہے تو پھر مسافر نہیں ہوگا چاہے پندرہ دن ٹھارنے کا ہو یا پھر پندرہ دن سے زیادہ ٹھارنے کا ہو اسی طریقہ سے بہتر کلو میٹر کا سفر تو کر رہا ہے لیکن وہاں پندرہ دن ٹھارنے کا ارادہ نہیں ہے اس سے کم ٹھارنے کا ارادہ ہے تب بھی مسافر نہیں ہوگا تو دو شرط ہیں مسافر ہونے کے لئے پہلی تو یہ کہ وہ بہتر کلو میٹر کا سفر کر رہا ہو دوسرا یہ کہ جہاں جا رہا ہے وہاں پندرہ دن ٹھارنے کا ارادہ ہو اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر وہ مسافر ہو جائے گا اب مسافر کے سارے احکام اس پر لاغو ہو جائیں گے جو چار رکعت والی نماز ہے اس کو دو رکعت پڑھے گا قصر کرے گا لیکن اگر وہ کسی مقیم کے پیچھے یعنی کسی مسجد میں جا کر اگر نماز پڑھ لے امام کے پیچھے تو وہ پوری نماز پڑھے گا اس مقیم کے نماز وہ جو باجمات نماز ہو رہی ہے اس میں وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا اگر خود سے تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر قصر کرے گا اور اگر ان کو نماز پڑھنے کا کسی نے بڑھا دیا مولانا ہے نماز کے لیے کسی نے بڑھا دیا تو اگر چار رکعت پڑھے نماز ہے تو وہ دو رکعت میں سلام پھر دے اور پھر کہہ دے کہ میں مسافر ہوں بقیہ لوگ نماز پوری کر لیں تو بقیہ لوگ نماز مقیم جو ہے وہ دو رکعت اور اپنے طرف سے پڑھ لیں گے اور اس طریقے سے چار رکعت مکمل کریں گے تو یہ مسافر کے لیے یہ چیز ہے موسیقی موسیقی